ایک بادشاہ اور چار چوروں کی عجیب کہانی بادشاہ کی انوکھی سزا اور چوروں کی انوکھی چوری سلطان محمود غزنوی اپنی عوام کا بہت خیال رکھتا تھا اس کی عادت تھی کہ وہ رات کے وقت کو بحیس بدل کر شہر کی گلیوں میں جائزہ لیتا کہ عوام کس حال میں ہے ایک مرتبہ بادشاہ محمود غزنوی اپنے عادت کے مطابق بحیس بدل کر شہر میں پھر رہا تھا کہ اسے ایک جگہ پر چند افراد ایک ساتھ جاتے ہوئے نظر آئے جو کسی جگہ چوری کرنے کے ارادے سے جا رہے تھے سلطان محمود غزنوی کو اپنی طرف آتا دیکھ کر چور خوف زدہ ہو گئے کہ یہ آدھی رات کے وقت کون اس طرف آ رہا ہے چونکہ انہوں نے سلطان کو بالکل نہیں پہچانا تھا اس لیے کہنے لگے تم کون ہو بادشاہ نے کہا میں بھی تمہاری طرح کا ایک آدمی ہوں چوروں نے سمجھا کہ شاید یہ بھی ہماری طرح کا کوئی چور ہی ہے جو آدھی رات کے بعد چوری کے ارادے سے نکلا ہے چنانچہ انہوں نے اتمنان کا سانس لیا سلطان محمود غزنوی نے ان سے کہا اتنی رات گئے تم کس ارادے سے پھر رہے ہو وہ کہنے لگے اسی ارادے سے جس ارادے سے تم پھر رہے ہو یعنی چوری کی نیت سے سلطان نے کہا اگر چوری ہی کرنی ہے تو پھر کسی ایسی جگہ کرو جہاں سے اتنی دولت ہاتھ لگ جائے جو ساری عمر کیلئے ہمیں کافی ہو اور پھر کبھی چوری کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے میرا مشورہ ہے کہ شاہی محل لوٹتے ہیں جہاں سے ہمیں بہت بڑا خزانہ ہاتھ لگ سکتا ہے چوروں نے سنا تو بہت خوش ہوئے اور سلطان کی بہادری پر اش اش کر اٹھے اور کہا واہ بھائی واہ تم تو بڑے بہادر ہو کیونکہ شاہی محل میں چوری کرنا بڑی حمت اور حوصلے کا کام ہے اور تم اس بات کو کرنے میں ذرا بھی نہیں گھبرائے ہم تمہیں آج سے اپنا سردار مانتے ہیں تم جو حکم دوگے ہم اس کی اطاعت کریں گے لیکن جو کام تم نے شاہی محل والا بتایا ہے وہ بڑا مشکل ہے سلطان نے کہا میرے ہوتے ہوئے تم ذرا نہ گھبراؤ اب تیاری پکڑو اس مقصد کیلئے پہلے ہم ایک منصوبہ بنا لیتے ہیں تاکہ آسانی رہے سب سے پہلے ہم میں سے ہر ایک اپنا اپنا کمال بیان کرے کہ وہ کس خصوصی خوبی کا مالک ہے ان سب نے باری باری اپنا اپنا کمال بتانا شروع کیا ایک چور نے کہا کہ میں یہ کمال رکھتا ہوں کہ جس جگہ خزانہ رکھا گیا ہو مجھے اس جگہ کی مٹی سے خزانے کی خوشبو آ جاتی ہے دوسرا چور کہنے لگا مجھے یہ کمال حاصل ہے کہ اگر سخت اندھیری رات میں بھی کسی کو ایک مرتبہ دیکھ لوں تو پھر اس کی شکل کبھی نہیں بھولتا اور دن کی روشنی میں بغیر کسی مشکل کے اسے پہچان لیتا ہوں تیسرے نے کہا میں یہ کمال رکھتا ہوں کہ مجھے کتے کی زبان سمجھ آ جاتی ہے چوتھا بولا مجھے یہ کمال حاصل ہے کہ چاہے محل کی دیوار کتنی اونچی ہو اگر میں کمند پھینکوں تو وہ فوراں دیوار کے اوپر جا کر فٹ ہو جاتی ہے جس کے باس ہم آسانی کے ساتھ محل کے اندر پہنچ سکتے ہیں اب چور کہنے لگے سردار اب تم اپنا کمال بتاؤ سلطان بولا مجھ میں یہ خوبی ہے کہ اگر مجرم گرفتار ہوں اور ان کو موت کی سزا کا حکم ہو پھر جلاد ان کی گردنیں اتارنے کے لیے تختہ دار پر بھی لے آئے تو این اس موقع پر اگر میں اپنی ڈاڑھی ہلا دوں تو مجرم اسی وقت قید سے چھوٹ جائیں اور ان کی جان بخشی ہو جائے سب چور یہ سن کر بڑے حیران ہوئے اور کہا اس کمال کے ہوتے ہوئے تو ہمیں ذرا بھی ڈر محسوس نہیں کرنا چاہیے اس کے بعد وہ سب شاہی محل کی طرف چوری کے ارادے سے چل پڑے ابھی چلے ہی تھے کہ راستے میں ایک کتہ ان کی طرف دیکھ کر بھونکا چور نے بتایا کہ ساتھیوں کتے نے جو کچھ کہا ہے اسے سن کر تو میں بھی بڑا حیران ہو رہا ہوں اگر تم سنو تو تمہیں یقین ہی نہ آئے باقی چوروں کو بھی طلب ہوئی کہنے لگے بتاؤ تو سہی کتہ کیا کہہ رہا ہے وہ بولا کتہ کہہ رہا ہے کہ ان پانچوں میں سے ایک بادشاہ ہے یہ سن کر سب ہنسنے لگے اور بولے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے ایک بادشاہ ہے مگر وہ چور کہنے لگا بے شک تم اس بات پر ہنسو لیکن کتہ یہی کہہ رہا ہے ان سب نے اپنے دل کو تسلی دینے اور بات کو اپنے مطلب کے مطابق سمجھتے ہوئے کہا کہ کتے کے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ پانچوں شاہی خزانہ لوٹنے جا رہے ہیں پانچوں بادشاہ ہوں گے یہی باتیں کرتے ہوئے وہ شاہی محل پہنچ گئے اب کمند ڈالنے والے چور نے اپنا کمال دکھایا اس چور نے ایک ہی بار جو کمند پھینکی تو وہ محل کی دیوار کے اوپر جا لگی اس کے بعد سب باری باری دیوار پار کر گئے اپنا کمال دکھایا اور سب نے مل کر وہاں سے خزانہ نکال لیا اور جس راستے سے آئے تھے اسی راستے سے خزانہ لے کر باہر نکل آئے ابھی صبح نہیں ہوئی تھی اور رات کا اندھیرہ باقی تھا وہ فوراں شہر کی حدود سے باہر نکلے اور ایک جنگل میں بیٹھ کر خزانہ تقسیم کرنے کا پروگرام بنایا مگر سردار نے کہا کہ ابھی ہم خزانہ یہاں دفن کر دیتے ہیں جب سپاہی خزانہ کی تلاش میں ناکام ہوں گے تو نکال کر تقسیم کر لیں گے جب خزانہ دفن کر کے سب گھروں کو جانے لگے تو سردار نے سب سے ان کے گھروں کے ایڈریس لے لیے تاکہ ڈھونڈنے میں آسانی ہو سلطان اپنے محل واپس آ گیا صبح اچانک شور اٹھا کہ شاہی خزانہ لوٹ لیا گیا فوری طور پر سپاہی چوروں کی تلاش میں بھاگے سلطان نے سپاہیوں کے سربراہ کو چاروں چوروں کے نام اور پتے بتائے اور انہیں گرفتار کرنے کا حکم دیا چنانچہ سپاہی فوراں چاروں کو پکڑ لائے چور حیران تھے کہ آخر انہیں ہمارا پتہ کیسے ملا ہماری مخبری کیسے ہوئی آخر ہمارا سردار کہاں ہے خزانہ کی چوری کے جرم میں انہیں سزائے موت کا حکم سنایا گیا یہ حکم سن کر ان کے سر چکرا گئے آپس میں کہنے لگے ہمارا سردار ہوتا تو ایسے وقت میں اپنا کمال دکھاتا افسوس ہمارا سردار نہیں پکڑا گیا اب تو وہ خود ہی اکیلہ خزانے پر قبضہ جمع لے گا جب انہیں تختہ دار پر لے جایا جانے لگا تو حکم ملا کہ چوروں کو سلطان کے سامنے لائے جائے اگر وہ کوئی آخری خواہش کرنا چاہیں تو مرنے سے پہلی پوری کی جاسکے جب چور سلطان کے سامنے پیش کیے گئے تو سلطان محمود غزنوی پورے شاہی لباس میں تھا چاروں چور نظریں جھکائے کھڑے تھے اچانک اس چور کی نظر سلطان پر پڑی جو اندھیری راتیاں بھی ایک بار دیکھی ہوئی شکل کبھی نہیں بھولتا تھا اور دن میں شناخت کرنا کوئی مشکل نہ تھا اس نے پہچان لیا کہ تخت پر جو شخصیت جلوہ افروض ہے وہی رات کے وقت ہمارا ساتھی تھا اس نے آہستہ سے اپنے ساتھی چور کے کان میں کہا اے دوست رات کو کتے کی کہی ہوئی بات اب سمجھ آئی ہے کتہ ٹھیک ہی کہہ رہا تھا کہ ان پانچوں میں سے ایک بادشاہ ہے یہ جو تخت پر بیٹھا ہے رات کو یہی ہمارا ساتھی تھا دوسرا چور اس کی بات سن کر کہنے لگا ارے بے وقوف کیا بکواس کرتے ہو رات کو تم نے ایک کتے کی بات پرقین کر کے چور کو بادشاہ بنا دیا اب تم بادشاہ کو چور کہہ رہے ہو لگتا ہے تمہاری عقل ماری گئی ہے تم اپنے ہوش میں نہیں ہو سلطان محمود غزنوی ان کی آپس میں کھسر پسر سن رہا تھا وہ بولا تم لوگوں نے کیا کھسر پسر لگار کی ہے جس چور نے بادشاہ کو پہچان لیا تھا فوراں چند قدم آگے بڑھا اپنے ہاتھ باندھ کر بولا اے ہمارے سردار ہم سب نے اپنا اپنا کمال دکھا دیا اب تم اپنی ڈاڑھی ہلاو اور ہمیں موت کے موہ سے بچاو سلطان اس چور کی بات سن کر ہنس پڑا اور کہا واہ بھائی واہ تم نے مجھے پہچان لیا اور اپنا کمال دکھا دیا اب میں اپنا کمال دکھاتا ہوں اور اپنی ڈاڑھی کو ہلاتا ہوں جاؤ تم سب آزاد ہو چوروں نے اپنی رہائی کا حکم سنا تو بڑے متاثر ہوئے اور اسوی وقت سلطان کے قدموں میں گر کر معافی مانگی اور آئندہ چوری سے توبہ کی اور ہمیشہ کیلئے نیکی کا راستہ اختیار کرنے کا سچا وعدہ کر کے شاہی دربار سے رخصت ہو گئے ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور اپنے دوستوں اور پیاروں میں شیئر بھی کریں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں